اب میرے بھائیوں جو اگلی آیات آ رہی ہیں یہ مسجد درار سے متعلق ہیں اردو میں بھی آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں زرر چونکہ اردو میں ہم دواد کو زواد پڑتے ہیں عربی میں برر نقصان پہنچانے والی تو اس مسجد کا نام ہی پڑ گیا مسجد درار جو منافقین نے ایک الگ سے مسجد بنا لی تھی چھوٹی سی مقصد اس کا تھا وہاں پہ بیٹھ کے اسلام کے خلاف میٹنگز کرنا خفیہ میٹنگز اور مسجد کے نام کے اوپر مسجد میں کریں گے تو اس کا فائدہ یہ تھا کہ جو کوئی ڈھیلے مسلمان ہے یا کوئی بھولے مسلمان ہے وہ بھی نماز پڑھنے تو آئیں گے تو کسی بہانے تو ان کو گھیر کے ساتھ بٹھا لیں گے اس میٹنگ میں اور اعتراضات والا معاملہ کریں گے کہ یہ دیکھو نبیل اسلام نے کیا کر دیا فلان کے مشورے پہ عمل کیا اور اس کا ہیئرزن نکلا اگر اس وقت یہ کرتے تو یہ نہ ہوتا تو یہ وہ ساشے کرنے کے لیے انہوں نے ایک مسجد بنائی اور یہ مسجد انہوں نے کھڑی کی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانسار صحابہ کے ساتھ غزو تبوک پہ تشیف لے گئے تھے سات سو کلومیٹر کا سفر تھا ریگستانی اور رومن امپائر کے ساتھ جنگ تھی ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کر کیسر روم عرب کے بارڈر پہ آ گیا تھا نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف تیس ہزار جانسار صحابہ تھے اور ان کے پاس بھی پورا سمان نہیں تھا لڑنے کا اور مخالف جو آرمی ہے وہ اس وقت کی سب سے بڑی سوپر پاور تو انہوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ ان میں سے چند لوگ ہی زندہ بچیں گے اب یہ لوگ زندہ واپس نہیں آئیں گے تو ایک بنی بنائی گدی ہمیں مل گئی ہے نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شہید ہو جائیں گے اس کے لئے انہوں نے الگ سے ایک مسجد بنا لی ان کے تو ویم و گمان میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اگر وہ مومنین ہوتے تو یقیناً انہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ وعدہ کیا ہے وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور اس دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبوس کیا اپنے رسول کو تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارل جب وہ کیسر روم نبی الاسلام سے روب کھا کے بھاگ گیا اور جنگ کے لیے بھی امادہ نہیں ہوا چالیس دن تک نبی الاسلام عرب کے بارڈر پہ رہے وہاں جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ بقاعدہ معایدے کیے ایک دھاک بیٹھ گی پوری دنیا کے اندر کے سب سے بڑی سوپر پاور جو خود للکار رہی تھی جب نبی الاسلام تشریف لائے تو وہ بھاگ گئے تو اس کی وراء سے جتنے عرب قبائل تھے جو عرب کے بارڈر کے اوپر تھے ان میں کچھ کرسچنز بھی تھے کچھ بدپرس بھی تھے اگر انہیں اسلام قبول کیا یا نہیں کیا اٹلیسٹ وہ لوگ میوٹرل ہو گئے یا نبی الاسلام کے ساتھ انہوں نے موائدہ کر دیا کہ کل کو اگر جنگ ہوئی تو ہم کیسر روم کا ساتھ نہیں دیں گے اگر آپ کا ساتھ نہ دیا یا آپ کا دیں گے اس کا نہیں دیں گے تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی اب پیچھے تو ان کو ظاہرہ ایک پرشانی لگی ہوئی جو ہم یہ پڑ چکے ہیں گیارویں پارے کا آغاز ہی اس سے ہوا کہ جب آپ واپس جائیں گے تو آپ دیکھیں یہ کیسے بہانے بنائیں گے یعنی ان کے تو خواہ بھی چکنا چور ہو گئے انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا اب انہوں نے یہ پلان کیا کہ اب اس مسجد کا بھی کچھ کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ صحابہ اکرام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے سے بچنے کے لیے ہم یہ کہیں گے یا رسول اللہ یہ مسجد ہم نے اس لیے بنائی ہے ذرا آسانی رہے اپنے محلے میں اتنی دور ہم جا نہیں سکتے تو آپ کیونکہ تشریف لے آئے ہیں تو افتدہ اپنے مبارک ہاتھوں سے کرتے اب اللہ کے نبی علیہ وآلہ وسلم اگر اس مسجد کا افتدہ کرتے ہیں تو وہ تو لیجٹیمائز ہو جائے گی مسجد صحابہ اکرام کے لیے تو وہ بڑے عزاز کی بات ہوگی اور جقیناً نبی علیہ وآلہ وسلم کر دیا کہ آپ نے کبھی اس مسجد میں داخل بھی نہیں ہونا مسلمانوں کا مرکز جو ہے وہ مسجد نبوی ہے یا مسجد قبہ ہے یہ وہ تقویٰ والی مساجد ہیں جو پہلے دن سے تقویٰ کی بنیاد پر بنائی گئی ہیں یہ تو ہی مسجد دورار ہیں اور نبی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ نے مسجد گرا دینی ہے وہ پھر مسجد گرائی گئی اس مسجد کو آگ لگائی گئی صرف اس وجہ سے کہ وہ مسجد فتنے اور فساد کیلئے بنائی گئی تھی اور معذرت کے ساتھ آج کل بھی اکثر مساجد فتنہ اور فساد اور فرقہ واریت کو پھلانے کیلئے بنائی جاتی ہیں آپ دیکھیں جتنی دہشتگرد تنظیمیں ہیں ان کے اڑے جو ہیں نا وہ یہ مسجدیں ونیمی ہیں وہیں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور ٹریننگ یہ نہیں دی جاتی کہ جا کے انہوں نے کافروں سے لڑنا ہے ٹریننگ اس چیز کی دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے مارنا ہے اور جو مسجد کا پیش امام ہوتا ہے خطیب ہوتا ہے وہ سب سے بڑا دہشتگرد ہوتا ہے تو یہ ساری مسجدیں ضرار ہیں ایسی مساجد کو اگر ختم بھی کیا جائے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قدغن نہیں ہے اس کے اوپر نبی علیہ السلام کی سنت ہے یہ ساری مسجدیں ضرار ہیں اللہ یہ کہ ان کی منیجمنٹ چینج ہو جائے تو اب اس مسجد کا ذکر آ رہا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضرارًا اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے وَكُفْرًا اور کفر کرنے کے لیے وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ظاہرہ دو پارٹییں بن جائیں گی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک فرقے کی دو مساجد بن جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ دو مختلف فرقوں کی بنیں ایک فرقے میں بھی بعض وقت دو مساجد بن جاتی ہیں دو مولیوں کا اختلاف ہوا وہ اپنی لادہ مسجد بنا لیتا ہے اور وہ پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اس طرح کے کئی کیسز ہمارے جیلم شہر میں موجود ہیں ایک فرقے کی دو مسجدیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ایک تو یہ ہے کہ خاندانی اور لسانی بنیاد کے اوپر مسجد بنانا ہے ایک یہ ہے کہ صرف خطیب کو نکال دیا اس کی روٹس زیادہ تھی اس نے امیر لوگوں کو گھیرا اور ایک پیلل میں اور مسجد کھڑی کر دی اور پھر جب کبھی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے وہ پھر تماشا کرتے ہیں یعنی قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا وقت آئے گا اس وقت ان کی وہ کمپیٹیشن اس مسجد کے ساتھ ہوتا ہے جس میں پہلے خود خطیب رہا ہوتے ہیں اور اس ورکے کی بھی ہوتی ہے اس طرح کے تماشا تو ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ سب کچھ وہی چل رہا ہے تو یہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے وَإِرْصَادَ لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ اور یہ انہوں نے کمین گاہ بنائی ہے ایک زلیل حرکتیں کرنے کے لیے دین کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے اس کے لیے یہ پناہ گاہ ہے جو لڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس سے پہلے ظاہرہ سامنے آکے تو وہ نہیں لڑتے تھے بس جب جہاد اور قتال کا موقع آتا تھا اپنے بھوکوں سے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ عَرَوْدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا اور یہ ضرور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم تو یہاں پہ بس دین کے کام کے لیے بیٹھے میں اور بیٹھے میں اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے تماشا لگانے کے لیے فتنہ کھڑا کرنے کے لیے اور اگر کوئی پوچھ لے گا تو قسم اٹھا گئے گا اچھا یہ جھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے قسم بھی اس میں داخل کرتا ہے اس لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی سچی قسم بھی کھاتا ہے مال تو اس کا بک جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی سچی قسم بھی بغیر ضرورت کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے الا یہ کہ آپ جوڈیشنی میں پیش ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ سے کوئی قسم یا حلف ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے بغیر میں تمہاری بات کا یقین نہیں کروں گا اس وقت تو آن ڈیمانڈ آپ قسم کھا سکتے ہیں ادروائز اپنی عادت میں یہ قسم کھانا یہ سخت نہ پسندیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ یہ قسمیں کھا کے کہیں کہ ہم تو بڑے نیکی کے ارادے سے ہم کر رہے تھے یہاں تو ہم نے کہا کہ چلو ہم یہاں پہ درس و بیان کا سسرا شروع کر دیں کوئی لوگوں کو دین سکھایا کریں گے یہ کریں گے لیکن یہ اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے واللہ یشہد انہم لکاذبون اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس لیول پہ آکے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے تاکہ اگر کسی کو کوئی وہم بھی آئے کہ یہ مسجد تھی سو کرو اللہ کے نام پہ بنی تھی چلو وہ رکھ لیتے امام اپنا لگوا لیتے مسجد نسی توڑنی چاہیے تھی لیکن نہیں جب ایک جماعتی زندگی ہوتی ہے جس میں آپ ایک مشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو اتنے سکڈسین لینے پڑتے ہیں مسجد ہی توڑوا دی یہ اتنی ہارڈ لائن آپ کو لینی پڑتی ہے اس وجہ سے کہ آپ بڑے فتنے سے بچ جاتے ہیں یہ تو دو چار دن لوگ باتیں کریں لیکن اگر یہ اس وقت فتنہ نہ ختم کیا جاتا تو یہ خلفہ راشدین کے دور کے اندر بھی نئی نئی شکلوں سے یہ ماجگاہ سامنے آنی تھی کبھی کوئی اس کا کسٹوڈین بن جاتا کہ وہ پہلال میں ایک زیرہ گندگی کا ڈا کھل تو گیا ہوتا ہے نا وہ اس کے کسٹوڈین اور متولی پیدا ہوتے رہنے تھے وہ جڑ سے ختم کر دیا اسے تاکہ کوئی تفریق مسلمانوں میں نہ ڈال سکے یہی حضرت ابو بکر نے بھی کیا ہے بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں کی گوائی دے دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ میری تلوار سے ازاد ہے تو یہ جو لوگ زکاة نہیں دے رہے تو اگر ہم ان سے نہ بھی کتال کریں ہم ان کے ساتھ کمپروائز کر لیتے ہیں کیونکہ ہم تو بڑے مازوں کے اوپر جنگیں کھولنے والے ہیں رومنز اور پرشنز کے خلاف اور ان سے بڑے مجرمین تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹا دعوی نبوت کر دیا مسلمہ کذاب اور طلیحہ اسدی اور سجا عورت اس محاذ پہ بھی ہم فوجیں بھیج رہے ہیں ہمارے پاس تو اتنی مین پاور بھی نہیں ہے سو کرو یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ کو مانتے ہیں اس کے رسول کو مانتے ہیں نماز پڑھتے ہیں صرف ایک جیب انہیں ڈھیلی کر رہے ہیں تو ہم کمپروائز کر لیتے ہیں تو حضرت اوبکر نے کہا کہ ذرا وہ عدیس ذرا سراؤں نا مجھے جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنسیں بیان کر رہے ہو تو ان کا نبیل اسلام نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کی گوائی دے دیتا ہے اللہ کی گوائی دے دیتا ہے اس کے رسول کی گوائی دے دیتا ہے تو اس سے تلوار روک لی ہے اللہ نے میری سوائے یہ کہ حق اسلام حق اسلام اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس پہ پھر تلوار مسلط ہو جائے گی تو حضرت اوبکر صدیق نے کہا یہ جو اگلا جملہ ہے نا حق اسلام تو جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا ایک مومن کے اوپر اسی طریقے سے مال بھی حق ہے اللہ کا تو یہ جو نبیل اسلام نے فرمایا کہ جب تک حق اسلام کو وائلیٹ نہ کرے تو حق اسلام تو وائلیٹ ہو گیا کیونکہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے جو بخاری مسلم میں آیا کلمے کے بعد نماز زکاة حج اور رمضان کے روزے تو زکاة تو بنیادی چیز ہے تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا پھر بعد میں ہمیں بھی یہ بات سمجھے کہ یہ بات ٹھیک ہے اور اس کا رزل یہ نکلا کہ کتال سب سے نہیں کرنا پڑا صرف ایک قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی ان کو شکست فاش ہوئی اور ایسی ڈیٹرس بیٹھی کہ باقی قبائل خود اپنا زکاة کا مال لے کر حضرت عمر بکر کے پاس آگئے اور انکاری ہمیں ہی یقین ہو گیا کہ اللہ کی غیبی مدد ہے یہ نبی علیہ السلام کے مشن کو کوئی نقصان نہیں پہوچ سکتا اور آپ واقعی اس مشن کے کسٹوڈین ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی مدد فرمائی ہے کلیل تداد میں ہونے کے باوجود آپ ان قبائل کے اوپر جو اتنے جنگجو قبائل ہیں غالب آگئے ہیں اس کے پیچھے سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے تو وہ ایک دو قبیلوں سے جنگ کی باقی سارے قبائل اسلام میں واپس آگئے یہ ان کو ایڈوانٹیج ہوا تو یہاں پر بھی جب اس طرح کے ایشیوز ایڈریس کیے جاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فتنہ دب جاتا ہے بظاہر وہ سخت ڈسین ہوتے ہیں لیکن فتنہ اس کی ویسے دب جاتا ہے لَا تَقُمْ فِيهِ عَبَدَ اے نبی آپ نے کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا یعنی دو رکھتے ہیں بڑھنے کے لئے بھی نہیں جانا مسجد کی طرف جانا ہی نہیں لَمَسْجِدُنْ اُسِّسَ عَلَى تَقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمْ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی اللہ کے خوف پر رکھی گئی یعنی مسجد نوی اور مسجد قبہ یہ وہ مساجد تھیں جو تقوی کی بنیاد کے اوپر بنائی گئیں اَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں فِيهِ رِجَالُنْ يُحِبُّونَ اَن يَتَطَهَرُ اس میں ایسے مرد ہیں نماز پڑھنے والے جو پاکیزگی حاصل کرنا چاہتے ہیں جو صاف ستری زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو کامل الیمان مومنین ہیں وہ مسجد نوی کے اندر موجود ہیں ایک سو پچپن تو صحاب سوفہ ہی تھے جو رہتے ہی مسجد میں تھے وہ آٹھ بھی صحاب سوفہ کا چبوترہ موجود ہے یعنی جہاں آپ روزہ شیف پہ حاضری دیتے ہیں اس کی بیک سائیڈ کے اوپر وہ جو سنیری جالی ہیں اس کی اپوزٹ سائیڈ کے اوپر گرین جالی ہیں تو وہاں آپ کو ایک ایلیویٹڈ پورشن اچھا خاصا بڑا نظر آئے گا جس پہ صحاب سوفہ رہتے تھے نبیل اسلام سے پورا دن وہ تعلیم حاصل کرتے تھے انہی میں حضرت ابو غریرہ بھی تھے حضرت ابو دردہ بھی تھے اور لوگ بھی تھے تو وہ ہیں جو پاک رہنا چاہتے ہیں واللہ یحب المتغہرین اور اللہ تعالی بھی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو پاک رہنا چاہتے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ پلید لوگ ہیں منافقین پاک ہے صحابہ کیونکہ وہ کمیٹڈ مسلمان ہیں یہ دنیاوی منفیت کی منافق کون ہوتا ہے وہ جو سچائی کو قبول کر کے معاشرے کو فیس نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے دونوں طرف کی پارٹیوں کو خوش رکھنا ہوتا ہے لہٰذا اس کے دو روخ ہوتے ہیں نفق عربی میں کہتے ہیں سرنگ کو سرنگ کے بھی دو راستے ہوتے ہیں منافق وہ ہوتا ہے یعنی ادھر جب وہ اہل ایمان سے ملتا ہے تو ان کے والی باتیں شروع کر دیتا ہے اور ادھر جب کافروں کے پاس آتا ہے ان کے والی باتیں شروع کر دیتا ہے یہ کیوں کرتا ہے بزدلی کی وجہ سے تاکہ اگر ان کا پڑھنا بھاری ہوا تو کل کو ہم ان کے ساتھ چامل ہو جائیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ اہل ایمان کو شکست ہوگی تو کافروں کے ساتھ بھی دوستی ہم نے گانٹی ہی مئی ہے کل کو کوئی برا وقت آیا تو ادھر چلے جائیں گے تو بزدل کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے یہ تو دلیری کا کام ہے اَفَمَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهُ تو کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی امارت کی تقویے کے اوپر مِنَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَرِضْوَانِنْ خَيْرِ اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اَمَّنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ عَلَىٰ شَفَىٰ جُورُ فِنْهَار تو کیا وہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جس نے اپنی امارت کی بنیاد رکھی ایک وادی کے کھوکلے دہانے کے اوپر یعنی وہ ایسی زمین کے اوپر ہے جو ایک وادی میں ہے اور وہاں پہ بھی کسی بھی وقت وہ زمین کھسک سکتی ہے اس کے کنارے کے اوپر اس نے امارت بنائی جو کہ گرنے والی ہے فَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّم اور وہ امارت بھی گرنے والی ہے جہنم کی آگ میں اور اس میں کھڑے ہونے والے بھی یعنی یہ مسجد درار کو اس امارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تشبیح دی جو کھوکلی بنیادوں کے اوپر کھڑی ہے اور اس کا انجام جہنم ہونے والا ہے تو یعنی صحابہ اکرام مسجد نوی میں کھڑے ہوتے ہیں اور منافقین مسجد درار کے اندر یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں یہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے اور یہ امارت ایک کھوکلی جگہ پہ ہے جو دنیا میں بھی گر جانی ہے اور الٹی میٹلی اس کا انجام جہنم کی آگ ہونے والی ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ وَالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ خود ہدایت کے طلبگار نہیں ہوں گے جو اسلام کے خلاف سازشوں پہ اترے ہوئے ہیں ان کو کیسے ہدایت ملے گی نیور لَا يَزَالُ بُنِيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْ غِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ہمیشہ ان کی یہ امارت جو انہوں نے جھوٹی امارت کھڑی کی تھی مسجد درار یہ کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں إِلَّا أَن تَقَطَعَ قُلُوبُهُمْ یہاں تک کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں گے اس تخلیف سے تو یہ گزریں گے جب مسجد گرا دی جائے گی آخرت کا عذاب بھی باقی ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اسلام کو فتح دے کے اور وہ ہوئی نا آپ کو پتا ہے یہ یہودی تھے نا جو منافقین تھے اوپر سے اسلام قبول کر لیا اور آلٹیمنٹی آپ کو پتا ہے یہود کے قبائل بھی پھر مدینہ بدر کر دیئے گئے حضرت عمر کے دور کے اندر اس وقت ان کی امارت اگر کامیاب ہو جاتی تو کچھ نہ کچھ انہوں نے درار اسلام کی جماعتی زندگی میں ڈال دینی تھی یہ آیت ہے سورہ اطوبہ کی آیت نمبر 110 جب 911 کا واقعہ ہوا تھا اسی آیت کو لوگ ریلیٹ کرتے تھے اس واقعے کے ساتھ کیونکہ وہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا نا اس کی بھی 110 بیلڈنگز تھی منازل یہ آیت نمبر 110 سورہ اطوبہ کا نمبر جو ہے قرآن میں 9th ہے اور یہ پارہ نمبر 11 میں آیت آئی ہے تو 911 وہ اس سے بناتے تھے یہ اس وقت لوگوں کے دماغ میں آیا کہ جی دیکھیں اس امارت کے گرنے کی پیش گوئی تو پہلے سے موجود تھی حالانکہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا ایک بائی چینس ایک اس طرح کا سلسلہ بن گیا تو اس طرح کے جو لوگ ریلیشنشپ بناتے ہیں تو وہ ایک انجائے کرنے کے لئے تو ٹھیک ہے آپ اس کو بنا لیں لیکن اس کو کوئی قرآن کے ساتھ اس طرح سے زبردستی اس طرح کی تشریحات کرنے کی کوشش نہ کریں موسیقی 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 موسیقی